اسلام علیکم پانچ گزائیں بلٹ پریشر کا مریض بناتی ہیں وہ چیزیں جو کھانے سے انسان بلٹ پریشر کا مریض بن جاتا ہے انسانی جسم میں دماغ سے لے کر پاؤں کے انگھوٹے تک خون کی چھوٹی بڑی شریانوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے جن میں ہر وقت خاص رفتار میں خون گردش کرتا رہتا ہے اگر خون کا بہاؤ معمول کے مطابق جاری رہے تو جسم کے تمام آزہ کو خون کے ساتھ آکسیجن ملتی رہتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے لیکن اگر خون کی تیزی یا سستی ہو جائے تو فشار خون کا مرض ہو سکتا ہے انسانی جسم میں گردش کے دوران خون کا دباؤ ہماری رگوں پر پڑتا ہے اس سے بلٹ پریشر کہتے ہیں بلٹ پریشر ایک تکلیف دے اور جان لیوا بیماری ہے ہائی بلٹ پریشر کے اضباب نمک کا زیادہ استعمال مرگن گزائیں کھانے کی عادت ہائی بلٹ پریشر کا ایک اضباب مٹاپا بھی ہے جسمانی ورزش نہ کرنا ذہنی دباؤ شگر کی بیماری خون میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا اور خون کے مختلف امراض وغیرہ ہائی بلٹ پریشر کا سبب بن سکتے ہیں دو ہزار مریضوں پر ڈاکٹروں نے دس سال تک تجربات کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے کہ ان امراض میں چاول کی گزہ بہتری انہلاج ہے بلخصوص بلٹ پریشر کی مرز کی ابتدا میں چاول زیادہ مفید ہیں بلٹ پریشر اور کولیسٹرول کے مریض کے لیے انجیر بھی فائدہ مند ہے نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے لہذا ہائی بلٹ پریشر کے مریض حتی المکان تازہ کھانا کھائیں ہائی بلٹ پریشر کے مریض کو جلدی گصہ آجاتا ہے وہ ٹینشن لے لیتا ہے لہذا اس کے سامنے گصہ دلانے والی باتوں سے گریز کریں نمک اور چینی کا زیادہ استعمال بلٹ پریشر کی بیماری کو اجاگر کر سکتا ہے مریضوں کے لیے نمک اور شکر کی زائد مقدار نقصان کا باعث بن سکتی ہے اب اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نمک اور چینی کا استعمال کرنا ہی بند کر دیں ہائی بلٹ پریشر کے مریض نمک اور شکر کا استعمال محدود مقدار میں کریں تو ان کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا پیک فوڈ کا زیادہ استعمال کرنے سے بلٹ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے عام طور پر سپر مارکٹس میں پیک فوڈ میں گوشت، پھل، دیگر چیزوں کو جمع کر کیمیکل لگا کر پیک کر کے بیچا جاتا ہے ان میں سوڈیم یعنی نمک کی کافی مقدار ہوتی ہے جو کہ ہائی بلٹ پریشر یعنی ہائی بی پی کے مریضوں کے لیے خطرناک سمجھی جاتی ہے ان گزاؤں کا استعمال کرنے سے بلٹ پریشر کی بیماری سے بچ سکتے ہیں کیلے ویٹمین کے کے حصول کا قدرتی ذریعہ ہے اور اس مادینیات کی کمی جسم پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے خاص طور پر پٹھو اور دل کی دھڑکن کے لیے نہ صرف پوٹیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں بلکہ اس میں سوڈیم یعنی نمکیات کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے جو اسے بلٹ پریشر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل سمجھا جاتا ہے دہی ہائی بلٹ پریشر کے مریضوں کے لیے بہترین گزہ ہے کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے جس کی کمی ہائی بلٹ پریشر کا خطرہ بڑھا سکتی ہے دہی میں نمکیات کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور دن بھر میں تین بار دہی کا استعمال فشار خون کی شرحہ کو معمول پر لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے آلو میں پوٹیشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے آلو چربی سے پاک اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو اسے کسی بھی وقت کھانے کے لیے مثالی بناتا ہے خاص طور پر انہیں عبال کر یا پکا کر کھانا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے لوبیا کی ڈال لوبیا کی ڈال کھانا لوبیا کے بیچ بھی فشار خون کے مریضوں کے لیے بہترین انتخاب ہے یہ بیچ پروٹین، فائبر، پوٹیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اور انہیں عبال کر بھی تیار کیا جا سکتا ہے عبال کے بعد جب یہ نرم ہو جائے تو انہیں دیگر سبزیوں میں ڈال کر مزیدار پکوان تیار کیے جا سکتے ہیں جو کہ طبی لحاظ سے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں